فور کلاس مجھے امید ہے کہ آپ سب قیلے سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے دوبارہ لاؤگ ڈاؤن لگ چکا ہے اور سکوز بند ہو چکے ہیں آپ لوگ کی تعلیم کا حرج نہ ہو اس لئے آپ لوگ لئے آن لائن کلاسز کا انتظام کیا گیا ہے اور آج ہماری فور کلاس کا اسلامیت کا لیکچر ون ہے جس میں ہم پڑھیں گے ارکان اسلام کے بارے میں ارکان اسلام سب سے پہلے آپ لوگ کو میں بتا دوں ارکان کے بارے میں ارکان کیا ہوتے ہیں ارکان رکن کی جمع ہے اس سے مراد وہ اہم انصر ہے جس پر کسی چیز کا وجود ٹکہ ہو اور اس چیز کا حصہ بھی ہو ٹھیک ہے اب ارکان اسلام کی متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں ارکان اسلام سے مراد وہ اہم انصر اور ارکان ہے جن کے بغیر اسلام کی عمارت کا قیام ممکن نہیں اور یہ اہم ارکان ہی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے پانچ ٹھیک ہے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں توحید نماز روزہ زکاة اور حج سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو توحید کے بارے میں بتا دوں توحید کیا ہوتا ہے توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یقتہ اور ایک ماننا اور جاننا ہے اس کا دل سے اقرار کرنا اور اس کی زادہ سواد صفات کہتے ہیں اس کی خوبیوں میں کسی اگر کو شریعت نہ کرنا یہ تمام عقیدہ توحید کی بنیادیں یعنی عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہیں اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے یعنی اس رکن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور تمام انبیاء کرام بھی یہی تعلیم لے کر پیدا ہو توحید کے بارے میں ارشادِ باری طالع ہے وَاِلَا هُكُمْ اِلَا هُمْ وَاحِدْ یہ والی آیت میں نے سورہ بقرہ ایک سو تریسٹر آیت سے لی ہے ٹھیک ہے اور اس کا تجمع ہے اور لوگوں تمہارا معبود خداِ وَاحِدْ ٹھیک ہے اب آگے ضروری ہے کہ تمام مشکلات و مسائد یعنی آپ کو جو بھی مشکلات آتی ہیں آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور اس سے مدد پانی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے نماز اسلام کا دوسرا ہے ہمارے لکن ہے نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنج گانا یعنی پانچ وقت حاضری کا سنائری موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے مخاطب ہونے دعا مانگنے اور اس کی کشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کے مطلعے میں آپ کو ایک حدیث بتا جاتی ہیں نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا اور جس نے اسے گرایا اس نے پورے دین کو گرا دیا ستون کہتے ہیں عمارت کو جیسے اب آپ ایک گھر کی تعمیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اینٹیں پتھر ریٹ سیمنٹ بجری وغیرہ سب کچھ لگتا ہے اگر اس میں سے ایک چیز بھی سکپ کر دیجئے سپوس کر لیں ہم اس میں سے اینٹ کو سکپ کر دیتے ہیں تو کیا ہمارے گھر کی ہمارت بن سکتی ہے بلکل نہیں اسی طرح اگر ہم نماز کو قائم نہیں کرتے تو ہمارے دین کی بنیاد بھی لڑکھڑا جاتی ہے ٹھیک ہے اب روزہ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا روزہ روزہ اس نام کا تیسرا رکھت ہے روزے کے مطلق تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں سب مسلمان وہ فرض ہے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور اس فرض کو ادا کرنے کا مقصد ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ نودی حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے رکھتے ہیں ٹھیک ہے بھوکے پیاسے رہ کر ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اور ہم برائیوں سے بچے رکھتے ہیں اب دیکھیں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کے آپ لوگ جھوٹ فریب لڑائی جھگرے سے پہیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے روزہ رکھنے کا مقصد اس کی حکم کی تعمیل ہے اور اس کی اطاعت کرنا اور برائی سے بچنے کا طریق ہے اب آجاتے ہیں ہم چوتھے ارکان کی طرف چوتھا رکن ہے زکاعت 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 کے پہلے میں میں آپ کو معنی بتا دوں زکاعت کے لفظی معنی ہے پاک ہونا بڑھنا یا نشونمہ پانا اور اس سے مراج یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے ہم مقررہ شرح جس کو ہم ریشو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ مقصود حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرنا زکاعت کہلاتا ہے زکاعت کو ہم مالی عبادت بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ زکاعت دیتے ہیں تو ہمارے پر جو مال ہوتا ہے مال کی لالج ہمارے دل سے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مال کی لالج ختم ہو جاتی ہے اور ہم لوگ بلا ججب کسی کی بھی مالی مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زکاعت اہم ترین مالی عبادت ہے قرآن مدید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکاعت دینے کا بھی حکوم دیا گیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے نماز کائن کرو اور زکاعت دو اس کے بعد ہمارا لاسٹ پوائنٹ راست رکن حج ہے ٹھیک ہے حج ایک مالی اور بدلی عبادت ہے یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استداد مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے جو لوگ استداد کرتے ہیں یعنی اتنے ان کے پاس اتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ حج کر سکے تو ان کے پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے اب اس کے متعلق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خدیش بتا رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس سے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بلکل پاک ہو جاتا ہے ہر یہ ایک ایسی جامعہ عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادت کی روح شامل ہے سمجھے بحید پہ ایمان رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں ان سب کی بنیاد حج پر ہے اس سے آپ لوگ گناہوں اور فضول باتوں سے بچ جاتے ہو اور پچھلے گناہوں سے بلکل پاک صاف ہو جاتے ہیں اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادت کی روح شامل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ قربہ الہی کا بہترین ذریعہ قربہ الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشنودی اللہ تعالیٰ کی آپ قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ حج کے عظیم و شان اس تمام سے امت مسلمہ کی شان و شوقت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یقانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے اتحاد کہتے ہیں اکٹا ہونا مل جل کر رہنا متحید ہونا یقانگت کہتے ہیں یعنی ایک ہو جانا مل جل کر رہنا کا عملی مظاہرہ بھی ہم لوگوں نے ارکان اسلام کی متعلق پڑا ٹھیک ہے ٹوٹل ارکان اسلام کی متعلق میں آپ لوگوں کو حضر عبداللہ بن عمر کی روایت بتا دیتی ہوں حضر عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ اس دنیا کا مالک ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں نماز تائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان ہماری کے روزے رکھنا ٹھیک ہے یہ تھے آپ لوگ ارکان اسلام آج کا ہمارا ٹوپی گینی پہ ختم ہوتا ہے آج میں نے آپ لوگ ارکان اسلام کے متعلق بتایا ارکان اسلام کی ڈیفنیشن اور اسلام کی بنیادی ارکان بتایا جس میں توہید نمار حضر زکاة حج کے متعلق بتایا ٹھیک ہے اور اس کے متعلق حدیث بھی بتائیں میں نے آپ کو ٹھیک ہے ہمارا ٹوپی گینی پہ ختم ہوتا ہے اب آپ لوگ کو جو بھی کام کروایا گیا ہے جو بھی ٹوپک سمجھایا گیا ہے اس کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور رف ریجسٹرز آپ خرید لیں اور ان رف ریجسٹرز پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے لکھنا ہے تب تک اللہ حافظ موسیقی